بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ناظرین ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست اور احباب خیاریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز نیک خواہ شاہد کو پورا کرے میں ہوں نجف عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیال موٹرز آج کے اس نئی ویڈیو کے اندر میں اپنے پیار دوستوں کی پیش خدمت میں ایک خوبصورت گاڑی کا ریویو لے کر آزر ہوں اور اس کی قیمت بھی سن کے آپ حیران ہونے والے ہیں انتہائی کام قیمت میں یہ گاڑی آپ کو خریدنے کو ملے گی مالک اپنی کچھ مجبوری کے طور پر اس گاڑی کو سیل کر رہا ہے باقی یہ گاڑی بلکل برینڈ نو کنیشن موجود ہے اور لا جواب کنیشن میں ہے اس کی مکمل سپیسفیکیشن گاڑی کی اونر کا رابط نمبر پرائیس موڈل اور یہ گاڑی کہاں پر موجود ہے ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنا والا ہوں جو دوست بھائی بھی اس گاڑی کو خریدنا چاہتا ہے اگر انٹرسٹڈ ہے تم سے گزارش یاک وہ ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک لازمی دیکھے ویڈیو کو کہیں سے بسکپ نہ کرے تاکہ اس کی ساری انفرمیشن بہ آسانی سک پہنچ سکے اور جو دوست بھائی بھی گاڑیوں کی ریلیٹڈ انفرمیشن آسل کرنا چاہتا ہے اور اس چینل پر نیو ہے ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو وہ پلیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر کے بیل کی ایکن کو والو پر نیبل کر دے تاکہ روزانہ کا بنیاد پر گاڑیوں کی ریلیٹڈ انفرمیشن بہ آسان حصوص تک پہنچ سکے تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں انیسو ستان میں موڈل یہ گاڑی ہے آپ کو اٹھائیسو سیسی کا پاور فور ڈیزل پر استعمال ہونے والا انجن انسٹال ملتا ہے جو کہ بلکل برینڈ نو کنیشن موجود ہے انجن کی کوئی بھی سیل وغیرہ آپ کو کہیں سے بھی خراب نظر نہیں آئے گی بلکل برینڈ نو کنیشن میں ہے کسی قسم کی خرابی وغیرہ آپ کو انجن میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اس کی سسپنشن بھی ہندر پرسنٹ اور گاڑی کی مائلج بھی بہترین ہے انجن کی کوئی بھی سیل وغیرہ آپ کو کہیں سے بھی خراب نظر نہیں آئے گی اچھے کنیشن میں آپ کو گاڑی کے انجن دیکھنے کو ملے گا اگر بات کی جائے گاڑی کی ایکسٹیجر ڈیپارٹمنٹس کے بارے میں تو پیار دستو گاڑی ایکسٹیجر سے بھی آپ کو برینڈ نو کنیشن میں دیکھنے کو ملے گی نیٹ اور کلین ہے سکریچ لیس ہے گاڑی میں آپ کو کوئی بھی مائنر سا ٹچ اپ اور میجر ٹچ اپ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا گاڑی فرانٹ بیک اور سائیڈس بلکل نیٹ اور کلین مجود ہے گاڑی کی سائیڈ میں بھی آپ کو کوئی بھی سکریچ وغیرہ اور زانگ وغیرہ لگی ہے بلکل نظر نہیں آئے گی زانگ وغیرہ سے یہ گاڑی بلکل پاک ہے اور اس کے لئے اس گاڑی کی اونر کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی کسی بھی ایکسیڈنٹ میں بھی انوالڈ نہیں رہی ہے کسی بھی حادثات وغیرہ میں بھی یہ گاڑی ملویس نہیں رہی ہے اگر بات کی جائے گاڑی کی ڈاکومنٹس کی تو پیار دستوں گاڑی کی تمام تار ڈاکومنٹس گاڑی کی اونر کا پاس مجود ہیں کلیئر ہیں کمپلیٹ ہیں اوریجنلی اور اس گاڑی کے تمام ٹیکس ٹوکن بھی پیڈ ہیں تو چلی دستوں اب بات کرتی ہیں گاڑی کے انٹیر پروفائل کے بارے میں پیار دستو گاڑی انٹیر سے بھی آپ چاہ کر سکتے ہیں انٹیر سے بھی گاڑی آپ کو بہترین کنیشن میں دیکھنے کو ملے گی بات کیا گاڑی کے ڈیشبورٹ کی تو ڈیشبورٹ بھی آپ کے سامنے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوگا گاڑی کے ڈیشبورٹ بھی آپ کو لیش کنیشن میں دیکھنے کو ملے گا گاڑی کے تمام سیٹ کور آپ کو بہترین کنیشن میں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو نیو بنوانے کی کوئی ضرورت نہیں گاڑی میں آپ کو پرتے بھی انسٹال ملتی ہیں اور ساتھ اس کی جو اچھاتا ہے وہ بھی آپ کو سکرچ لیس دیکھنے کو ملے گی جو زنگ وغیرہ سے پاک اور برینڈ نو کنیشن موجود ہے آپ ویڈیو میں ملائزہ کار سکتے ہیں گاڑی کے ڈیشبورٹ بھی اچھی کنیشن میں ہے پیردسو گاڑی انٹیڈر اور اکس ٹیڈر سے ہنڈر پرسنٹ ہو کے یا کسی قسم کی قرابی وغیرہ آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی اگر بات کی جائے گاڑی کی ٹائروں کی کنیشن کے بارے میں پیردسو گاڑی میں آپ کو نائنٹی پرسنٹ بہترین کنیشن میں خوبصورت الائر ایم کے ساتھ چاروں کے چار ٹائر ملیں گے چاروں ٹائر پر آپ کو الائر ایمز بھی انسٹال ملتی ہیں چاروں کے چار ٹائر جو ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ بہترین کنیشن میں مجود ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو چاروں ٹائر پر آپ کو الائر ایمز بھی انسٹال ملیں گے پیردسو گاڑی انٹیڈر اور اکس ٹیڈر سے انڈر پرسنٹ ہو کے اکسی قسم کی خرابی وغیرہ آپ کو گاڑی میں دیکھنے کو نہیں ملے گی گاڑی میں ایک روپے کبھی ورک ریکوارڈ نہیں ہے جیسٹ اپی سے خرید کے ڈرائیو کار سکتی ہیں اس گاڑی کو لوکیشن ہے ملتان ملتان میں فیل وقت یہ گاڑی مجود ہے جو دوست بھائی بھی اس کو خریدنا چاہتا ہے ملتان سے تھوڑا آگے پانچ سو نو چاک ہے وہاں پہ یہ گاڑی فیل حال مجود ہے جو دوست بھائی بھی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو یہاں کا ویژر کارکی اس کو چاک کر کے تسلیح سے یہ آسانی سے پرچیز کر سکتا ہے گاڑی کو انرگاڑی کا پندرہ لاکھ روپیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے پندرہ لاکھ روپیہ انرگاڑی کا مانگ رہا ہے جو دوست بھائی بھی گاڑی کے متعلق مزید انفرمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو انرگاڑی کا نمبر دسکرپشن میں ہوگا جسے آپ رابطہ کار کے مزید تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں